برد پاک پڑھ دیئے السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلیق و صحابیق یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا امام الانبیائی والمرسلین وعلیق و صحابیق یا مردوک رب العالمین عبدالدو سلام کے بعد سبی حاضرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی صرف دس منٹ آپ دو صحباب سے وقت لوں گا پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد دعا ہوگی سب سے پہلے میری دعا ہے اللہ رب العزت نہیت ہی محترم جناب حادی ملک مجید صاحب ان کی قبر پر اللہ رب العزت کرو رہا رحمتوں کا نظر فرمائے ان کے برادر اصبر اور ان کے برادر اکبر بابا جی ملک مجید صاحب جناب حادی ملک عبد الرشید صاحب جناب ملک عبد الحمی صاحب ملک مشتاق صاحب اور ان کے صاحب ذات حادی صاحب ملک عمر صاحب دہتر سرفراز صاحب بھائی جندار بھائی عمر گھر والے جتنے بھی دور قریب سے آئے رب تعالیٰ سب کو یہ رانج غم صدمہ پرکاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے حادی صاحب نے کہ پاس جو سوز ہے وہ میرے پاس میں جو گداز ان کے پاس ہے وہ میرے پاس میں جو ان کی گفتگو میں رکت ہے وہ میرے پاس میں مہ باپ کی شان میں انہوں نے گفتگو کی میرے پاس تو مہ باپ کی شان میں مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا مہ باپ کی شان بھی سمجھ میں آ جائے گی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یادی ملک عبد الرشی صاحب یہ جو پوچھ رہے اتنا انتظام ہوئے تمام یہ سب کچھ ہے یہ کیا میرے بھائی کے لیے ہمارے لیے جو بزرگ چلے گئے ہیں ان کے لیے کیا نفع کا سبق بھی بنے گا جو کرنا چاہتا ہوں ماں باپ کے سائے سے بڑھ کے کائنات کے اندر کوئی سائیہ نہیں ماں باپ کا وجود ایسی ڈھال ہے جب تک یہ سائیہ موجود رہتا انسان غموں سے دکھوں سے تکلیفوں سے آفات سے بلاؤں سے وباؤں سے ہر طرح دنیا کی آفت سے محفوظ رہتا کبھی کسی غم کا احساس نہیں ہوتا جتنی دیر تک ماں باپ کا سائیہ موجود کبھی کبھار میں بھی رات کو اکیلہ بیٹھ کر رہتا ہوں کج کلاہے کج کلاہے رمیدہ سینہ سوزہہے دو ہزار تیرہ کے اندر باپ جی کی وفات ہوئی پہلے اس کا کبھی احساس نہیں ہوتا تھا رات کا جاگنا کیا ہے ملنا کیا ہے برادری سے چلنا کیا ہے تکلیف کیا ہے غم کیا ہے جو ہی وفات ہوئی غموں کا پتہ چلا ہے تکلیف کا پتہ چلا ہے جب میں پڑھ کر واپس پلٹا کرتا تھا جمعہ کی رات چھٹی ہوا کرتی تھی جب میں چھٹی ہوتی تو گھر پہنچتا رات کے بارہ ایک بجھایا کرتی تھی میں دیکھا کرتا تھا سارے سویا کرتے تھے میری ماں کو پتہ ہویا کرتا تھا آج جمعہ رات ہے میرا بیٹا آئے گا کوئی بیٹھ کر انتظار نہ کرتا مگر میری ماں بیٹھ کر دروازے میں میرا انتظار کرتا تھا ماں باپ بسا دو ہزار نو سے لے کر آج دو ہزار تھی ہے اس گھر کے اندر میں کئی بار گیا دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار تھی تک آج بہنیں بھی ہیں بائی بھی ہیں سب ہی رشتے ہیں جب رات کے اندرے میں جاتا ہوں تو دیمتا ہوں آگے انتظار کرنے والی ماں ہوتی تھی آج گھر میں وہ ماں نہیں ہوتی ماں باپ تھی کبھی نہ فرما نہیں ہوتا یہ دو صحباب حج کر کے بہت سارے آئے کاری صاحب نے بھی بیان کیا کچھ ایسے عمل ہیں جو فری میں حج کا سواب دیتا ہے فری میرے اور آپ کیا آقا مولا میری باہ سمجھ میں آ رہی ہے حضور علیہ السلام کا فرمانے علی شاہ صحابہ میں فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہمہ روایت کرتے ہیں میں حدیث مبارکی ارض کرنے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو مسکرا کے محبت سے پیار کی نگاہ سے ایک بار دیکھ لیں ایک بار دیکھ لیں میرا رب تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا سواب اتا فرما دیتا ہے جو ماں باپ کو مسکرا کے محبت سے پیار کی نگاہ سے ایک بار دیکھ لیں اللہ اسے ایک مقبول حج کا سواب اتا فرمائے گا حضور علیہ السلام مجمع میں خطاب فرما رہے تھے ایک سادہ سادہ ہاتھی صحابی کھڑے ہوئے گھٹنے زمین پر لگائے یوں کر کے کھڑے ہوئے یا نبی اللہ اگر کوئی ہر روز اپنے ماں باپ کو سو بار دیکھ لے وَإِن نَزَرَا قُلَّا يَوْمِمْ مِعَتَ مَرَّةِنَ اگر سو بار کوئی دیکھ لے میرے حضور مسکرائے فرمایا سو بار دیکھنا تمہارا کام ہے سو مقبول حج کا سواب عطا کر دینا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے مہم پاک مہم جعب دیسی کوئی ان کو دیکھنا بھی عبادت مقبول حج کا سواب پر یاد رکھ لیے یہ زندگی برائے بندگی کے لیے میرے اور آپ کی آقا مولا حضور نبی پاک بلند آوا سے بول دیجئے صل اللہ حضور علیہ السلام کا فرمانے بلند آوا سے بول دیجئے صل اللہ حضور علیہ وآلہ وسلم حیث صاحب نے بہت کچھ دیا میں دیکھتا رہتا ہوں بھائی عامر صاحب ڈاکٹر صاحب بھائی دلدار براد انہیں بہت کچھ دیا گھر والوں کو سب کو پیار دیا محبت بہت کچھ دیا اب ہمیں بھی انہیں کچھ دینا چاہیے اب وہ ہمیں چھوڑ کر ہزار امن مٹی کے نیچے چلے گے اپنے رب تعالیٰ کے پاس چلے گے مولا کون سا عمل ایسا کرے جو انہیں نفع دے گا میرے اور آپ کی آقا مولا کے تین فرمان سننی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جب انسان کی وفاد ہو جاتی ہے انکاتا انہو آمادو عملوں کا سلسلہ انکتے ہے اب وہ لیکی نہیں کر سکتا جب تک روح میں وجود ہے حج کرنا چاہے طاقت دی ہے تو کر سکتا ہے پانچ وقت محبت کی مسجد سے آزان پوچھتی ہے رب تعالیٰ کی دیوئی توفیق سے جائے رب تعالیٰ نے مال دیا ہے سب کا کرے خیرات کرے جو بھی نیکی کرنا چاہے کرے جب اس وقت سے روح نکل گی اب نیکیوں کا انکاتا انہو آمادو عملوں کا دروازہ منکتے اب دیکھیں نہیں کر سکتا خیرات نہیں کر سکتا نماز نہیں پڑ سکتا قرآن نہیں پڑ سکتا مگر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دینم الاسر ہیں جو مرنے کے بعد بھی کبھی قتم نہیں ہوتے اللہ من صلح صلح حضور نے فرمایا سب سے پہلے بڑا جو صدقہ جاریہ ماں باپ کے لئے ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا فرمانے علی شاہ فرمایا نیک صالح اولاد جو اپنے باپ کے لئے ماں کے لئے دعا کرتی ہے یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے بھائی عمر صاحب بیٹھ لے آپ دوستہ باپ قریب سے دور سے تشریف لائے کس لئے تشریف لائے دعا کرتی ہے دوسرا فرمایا صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ جو صدقہ رب تعالیٰ کا گھر بنا دیا صدقہ جاریہ تیسرا قرآن اور حدیث کا علم اگر پڑھنے پڑھانے والا اگر کسی کو پڑھا دیا جب تک اگر کوئی پڑھاتا رہے گا اگر کوئی پڑھتا پڑھاتا رہے گا جب تک پڑھا جاتا رہے گا پہلے پڑھانے والے کو عجر مجھتا رہے گا کچھ ایسے بھی ہوتے علم بھی نہیں ہوتا صدقے کی طاقت بھی نہیں ہوتی اب یہ یاد رکھ لیں مجھ جیسے بھی کمزور آدمی ہے جیسے حدیث ہم نے انتظام کیا میں تو نہیں کر سہتا رب تعالیٰ انہیں اور برکتیں بولو آمین اور دے یہ ضروری نہیں ہے بڑا سارا مال ہو بڑا سارا پکایا جائے بھی وہ بکشش اور مصورت کا سواب بنے گا سواب بن فرمایے حنم کی آگ سے بچو بھلو بھی شک کی تمرہ چاہے حضور کا ککڑا ہی کھلا کر نہ کیوں بچا کر اگر کوئی غریب بھوکھا آگیا امی المومینین امی آشا صدیقہ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک بڑیا آئی ایک بچی کو ادھر اٹھایا تھا ایک کو ادھر اٹھایا تھا آئی روتی ہوئے کہنے لگی میں بیوہ ہوں یہ بچے یتیم ہیں مجھے کچھ کھانے کو دو امی المومینین کہتی ہے میں نے گھر کے برطل ٹوٹولے کچھ نہ ملا تو دو خجوریں ملی اب اس بڑیاں نے ایک خجور کو توڑا اس بچی کو دے دیا دوسری کو توڑا اس کو دے دیا ان دونوں بچیوں نے کھا لی اور دوسری خجور جب موں میں ڈالنے لگی نہ وہ بڑیا دونوں بچیاں لپکی اور لپک کر وہ خجور پکڑ لی ماں نے خود نہ کھائی اپنی بچیوں کو کھلا دی جب یہ منظر امی المومینین امی آشاہ صدیقہ نے دیکھا رو پڑی رو پڑی کھایا نہیں یا رسول اللہ یتیم کو دے دیا حضور علیہ السلام نے فرمائے ایک خجور اس کے لیے جہنم سے بچنے کا سبب پر کھلائیں کوئی غریب یتیم دے جہنم سے بچنے کا سبب پر اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نو کی والدہ محترمہ وفات باقی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کہے یا نبی اللہ میں قریب ہوتا تو وہ ضرور مجھے کوئی نصیت اور رسیت کرتی میں اس پر عمل کرتا یا نبی اللہ میں اب کون سا عمل کروں جو میری ماں کو ہزاروں منمٹی کے نیچے نفع دے جو اس کے لیے بکشش کا سبب بن جائے درجات کی بہندی کا سبب بن جائے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے یہ دیکھئے پانی جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں اگر نل چل رہا ہے ٹوٹی چل رہی چلتی رہ گی چھوڑ گی دیا نہیں فرمایا افضل صدقہ پانی کا ہے افضل صدقہ پانی کا ہے کریں پانی کا گھوٹ کسی کو پلا دیں یہ گرمی ہے یہ افضل صدقہ فرمایا بکشش کا سبب بن جائے اب حضرت سعید رضی اللہ اوہاں خدوا دیا اوہاں خدوا کے بھائی یہ کن کی روح کے لئے اس سالے سواب کے لئے احتمام حاجی ملک عبدالنجی صاحب ان کی روح کے لئے جب آپ نے احتمام کوئے کا کوئے کا کرنی ہو پتا کیا کا فرمایا قال حاضی ہی لی امی سعد سعد نے بھی اپنی ماں کے روح کے اس سالے سواب کے لئے اس کوئے کا احتمام کیا ہے کھانے کا ہے کھانے کا کریں پانی کا ہے پانی کا کریں فیدہ ہے قبر گرہ بخشش کا سبب دراجات کی بلندی کچھ بھی نہیں دے سکتے پانی نہیں دے سکتے کھانا نہیں دے سکتے بولے دعا تو دے سکتے آخری حدیث کچھ نہیں دے سکتے چلو میں کچھ نہیں دے سکتا دعائیں تو دے سکتے ہیں نہیں آخری حدیث سنوی بار کا بلند دواز سے حضور علیہ السلام پر ایک برد رود پاک پڑھ یہ صل اللہ بات مقصود تقریب نہیں ہے مسئلہ سمجھا جائے بعض دو صاحب آپ کہہ دیتے ہیں یہ سکھرات کا کیا فیدہ اس پانی کا کیا فیدہ بولی رب تعالیٰ کے راہ میں دیئے ہوئے کا فیدہ ہے یا نہیں ہے کم علمی ہے کج فہمی ہے قرآن پڑے کا کیا فیدہ بولی یہ قرآن بڑا نفع نہیں دیتا حضور علیہ السلام دا فرمانے علی شاہم ہے فرمایا سارا قرآن ہے ایک کرتا ہے اگر اکیلڈہ سورت فاتحہ ہی پڑھتے دعا کر دے تو مننے والے کے لئے بخشے چکے شفاعت کا سبب کر دے یہ تو ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں ہے دعا تو کر سکتے آخری دے ان اللہ عزا و جل ارفعو تراجات اللہ تعالیٰ مردی والے کے درجات کو بلان فرماتا ہے جنت کے اندر بندہ بڑا حران ہوتا ہے حکم ہوتا ہے حکم کسی آن کا نہیں حکمِ خدا بندی رب تعالیٰ حکم فرماتا ہے میرے بندے کو جنتی تاج پہناو پہنا دیا جاتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں اس جنتی پوشاک پہناو پہنا دی جاتا ہے پھر حکم دیا جاتا ہے اسے ازنِ عام دو جنت سے جہاں چاہے وہ کھائیں دیئے پھر حکم دیا جاتا ہے اسے نور کے ڈیلوں پر بتا دیا جائے بندہ برا حران ہوتا ہے مولا یہ درجے پہ درجہ یہ انام یہ کرم یہ تیرا فضل کس وجہ سے نہ میں صدقہ کر رہا ہوں نہ خیرات کر رہا ہوں نہ نماز پڑھ رہا ہوں نہ کسی غریب جتیب کی مدد کر رہا ہوں اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے بندہ کو درز کرے مولا یہ درجہ یہ مقام یہ تیرا فضل یہ میرے اوپر کرم یہ بخشش یہ تیری رحمتوں کے دروازیں میرے اوپر کیوں کھن گئے رب تعالیٰ کرے گا تیرے بھائی میں تیرے بیٹے میں تیرے عزیز میں تیرے محل داب نے تیرے لئے بخشش کی دعا کر دی اس میں بڑے بزرگ سفید داڑیوں والے بھی تھے جب انہوں نے دعا کی تو مجھے خالی لٹاتے پڑ حیاتی تھی اسی وجہ سے میں نے پجھے ماف کر دی اب میری بھی دعا ہے رب تعالیٰ حاجی ملک عبدالوجی صاحب کے درجات کی بلندی عطا فرم